یہ حسن صاحب ہیں کہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں لیکن ہر کوئی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے کوئی بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا اور ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں پیار محبت کے لئے وظیفہ بتائیں پیار محبت کے وظیفہ سے پہلے یہ کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کی زورت کیا ہے اپنے اپنے گھر جائیں جو جو اپنے اپنے گھر لیں اپنے الگ رہیں کہ جب کٹھے ایک گھر میں رہیں گے تو برتن تو کھڑکیں گے ایک ہی جگہ میں برتن کیونکہ یہ کوئی حکم نہیں کہ آپ سارے ایک ہی گھر کے اندر جائیں وہ آ دھمکیں یا جو بھائی شادی شدہ اپنے گھر جائیں دوسرا اپنے گھر جائیں اور دماغ سے اپنے گھر جائیں ٹھیک ہے نا اگر ماں باپ کو رکھ رہے ہیں ایک آدھ کو ماں باپ اپنے پاس رکھ لیں بس ٹھیک ہے وہ ایک ہی ہوگا تو وہ کیا برطن کھڑکے گے اب یہ ایک لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جہاں گھر میں سارے چار بیٹے ہیں چاروں بیٹے کی بہویں ہیں سب کی سب گھرمین ہیں بلکہ امریکہ میں تو دماد کو بھی کہتے ہیں دماد بھی ہمارے ساتھ ہی رہے نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر تو ایک دوسرے سے بجیں گے نا تو ٹیکنیک کے لیے خود غلطی کرتے ہیں یہ اسلام نے کہاں لکھا کہ آپ سارے گھر میں کٹھے رہے ہیں تو آپ جی اپنے اپنے گھر کا راستہ ناپے اپنے گھر رہے ہیں آہ ٹھیک ہے ماں باپ کو ضرورت ہے تو ایک کسی بیٹے کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اب وہ ایک بیٹا ایک ہے خدمت بھی کرے گا دوسرے مورال سپورٹ کریں مالی خدمت کریں پس کافی ہے ماں باپ اگر چاہیں تو روٹیٹ ہوتے رہیں کبھی ایک کے گھر گئے کبھی دوسرے کے گھر گئے اس طریقے سے تو ایک ہی جگہ یہ بھی ٹیکنیک کے لیے ہماری مسٹیکس ہیں غلطیاں ہیں ہم سارے بہن بھائییں کٹھے رکھتے ہیں پھر وہاں مفادات مشرک ہوتے ہیں ایک بھابی نے ایک بات کہتے ہیں دوسری بھابی نے نوٹ کر لی وہ جٹھانی نے کہا کے دیکھا کتنی اشیار ہے کہ کیا کر رہی ہے دیورانی نے دیکھا کہ کیوں یہ دیکھو یہ ہم سے آگے جا رہی ہے دیکھو اس ماما سے دیکھو کتنی چپلوسی کر رہی تھی یہ خود آپ حسد بغز کی حالات پیدا کرتے ہیں اسلام نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ سارے ایک ہی گھر کے اندر جائے پوری فوج ایک ہی خیمے میں جمع ہو جاؤ جمع ہوگا پھر جھگڑے ہو نہیں ہیں اس لئے میرا مشاہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں جوانچہ حضر کی علمت تھانوی رحمت اللہ نے کو کسی نے شکایت بھیجی تھی کہ میں اپنے جو ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو میری ماں کی اور میری بیوی کی آپس بھی لڑا ہی رہتی جھگڑا رہتا ہے تو کیا کروں بہت پریشان ہوں کبھی ماں کی سن دو کبھی باپ کی سن دو تو حضر حکیم علمت مولانا شبھلی تھانوی رحمت اللہ تعالی اس کو یہ کہا کہ دوسرے کے گھر میں رو گے اور رکھو گے تو پھر جھگڑت ہوگا جب دوسرے کے گھر کے اندر پیر رکھو گے تو جھگڑت ہوگا اپنی بیوی جب تم اپنے ماں باپ کے گھر پر رکھو گے تو پھر جھگڑت ہوگا ہاں الگ مکان لے کے دو نا اس کو الگ سکنا رکھو پھر کیوں جھگڑا ہوگا پھر ماں باپ روز یاد کریں گے بیٹا مل جاؤ بہو کو بھی لے آنا بہت دنوں میں دیکھا نہیں لیکن ایک ساتھ ہی رکھو گے تو حضرت تھانی فرمیت تب ہی جھگڑے ہوں گے اسلام نے کہا لکھا ہے اس لئے تمام ناظرین حاضرین جو سن رہے ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ اس بات کی بھی اصلاح کریں بڑا اچھا لگتا ہے کہ سارے کٹھے رہیں اب بڑے میاں کو اچھا لگتا ہے سارے بیٹے بیٹیاں بہویں ماشاءاللہ سارے کٹھی رہیں بہت اچھا لگتا ہے بشیق ہے جی آپ کے جذبات اچھے ہیں بڑے ماں آپ چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ باقیوں کے دماغوں کو پھر مختلی گھروں سے جو بچیاں آپ لے کے آئیں ہر ایک اپنے ایک مزاج ہے تو پھر جگڑے ہوگا لہذا اس کو سامنے رکھیں ایک بیٹا کو اس ہاتھ رکھ لیا تو رکھ لیا بس ٹھیک ہے باقی بھی اپنے کام کرو سب جو اپنا ہم نے گھر آزی 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 قریب گھر لے لو اس لئے جائنٹ فیملی کا جو تصور ہے اس کے منافع بھی ہیں جائنٹ رہنے میں لیکن نقصانات زیادہ ہیں لہذا جائنٹ کا جو چکر ہے اس جائنٹ کو جو ہے آپ جو ہے نا وہ کریں یہ جائنٹ نہیں ہوتا یہ جائنٹ بن جاتا ہے یہ جائنٹ بہت بڑا بھو تو بن جاتا ہے پھر یہ جو پورا عذاب بن جاتا ہے یہ زندگی پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں پھر تو نکلتے ہی ہیں گھروں سے کہتے ہیں بھئی اب بچوں کی نہیں بنتی آپس میں اب ایک دیندار بنانے چاہتی ہے دوسری کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے عوارہ بناو اب وہ بچے ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں اب پھر پریشانت ہو جب آپ ایونجلی الگ ہو نہیں ہیں تو پہلی اپنے اپنے جائے گھونسلے پہلے سے الگ کریں تو انشاءاللہ کبھی جگڑا نہیں ہوگا اور باقی پیار محبت کے لئے نوٹ کر لیں سورت تاریخ سورت تاریخ کے جو آیت ہے انہم یقیدون قیدوں وعقیدو قیدہ فماہی لیل کافرین آمیلون روئیدہ تو وہ آخر والا نہیں لینا انہم یقیدون قیدوں وہ عقیدو قیدہ بس یہاں تک لینا ہے یہ جو ٹکڑا ہے یہ ٹوئنٹی فائیو ٹائم پچیس دفعہ آپ نے پڑنا ہے پڑھ کے اس کھانے پینے پہ دم کر دیں جو سب کھاتے ہیں گھر میں اس پانی پہ پھونک دیں جو سب پیتے ہیں یا گھر کے جو میرچ مثال ہے چینی برتنگو چینی وینی پہ پھونک دیں جہاں سب کھاتے ہوں تو یہ پچیس مرتبہ تو ایک جوائنٹ فائملی میں رہنے والوں میں آپ اس محبت پیدا ہوگی جگڑے ختم ہو جائے گے